اولاد بلا شبا ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی حکومت بادشاہت اللہ ہی کی ہے يَخْلُقُ مَا يَشَاء و جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے کریئٹ کرتا ہے يَحَبُ لِمَيَّ شَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَيَّ شَاءُ الزُّكُور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا یا اگر اللہ چاہے تو کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے وَيَجَعَلُوا مَيَشَاءُ اَقِيمًا اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ یقیناً وہ بہت جاننے والا خوب جاننے والا اور قدرت والا ہے جانتا ہے کس کو دینا ہے کیا دینا ہے بیٹا بیٹی یا کس کو نہیں دینا ہے اور جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی کو اولاد دے تو پوری قدرت رکھتا ہے کہ اس کو اولاد دے چاہے اس کا نکانہ ہوا جیسے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی وہ قدرت والا ہے چاہے تو بڑھاپے میں دے دے جیسے اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے کہ کون اولاد کا مستحق ہے کس کو اولاد دینی چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کسی کا اولاد دینے کا تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جس کو چاہے اولاد اتا کرے حضرت مریم کو اولاد دی بغیر شوہر کے اپنی قدرت سے اور ابراہیم علیہ السلام ہیں اور اسی طرح سے حضرت زکریہ علیہ السلام ہیں ان کو اولاد دی بڑھاپے کے عمر میں جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی میں استعداد بھی نہیں تھی اولاد کی ان کا بڑھاپا اور بیوی کا بانچ پن لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کی دعا پر ان کو اولاد دی ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لئے دعا کی ہے رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ کیا کہا رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے بطوری ہبا اپنی طرف سے گفت کے طور پر عطا کر اولاد کیسی من الصالحین جو نیک لوگوں میں سے ہو اور جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اللہ کا شکر ادا کیا اس نعمت پر کہا الحمدللہ تمام تاریخ اس اللہ کے لئے ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی ان ربی لسمیع دعا یقیناً میرا رب بڑا دعاوں کا سننے والا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ زکریہ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اولاد کے لئے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے بڑے بڑے نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں پیسہ نہیں مانگا اے اللہ خوب مال دے انبیاء سے آپ کو نہیں ملے گا اولاد مانگی معلوم ہوا کہ اولاد مال و دولت سے بھی بڑی نعمت ہے اور ایسی نعمت ہے کہ انبیاء بھی یہ نعمت اللہ سے مانگتے تھے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی رب حبلی ملدن کا ذریتاً طیبہ اللہ اپنی طرف سے تم مجھے اولاد دے ذریتاً طیبہ پاک نیک عمدہ اچھی اولاد دے بگاڑ نہیں ہو اس پہ بے دین وہ نہ ہو بد اخلاق وہ نہ ہو فاسد عقیدے یا بگاڑ والے عمل والا وہ نہ ہو اپنی طرف سے مجھے اولاد دے نیک اولاد طیبہ پاکیزہ عمدہ اچھی تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں یہ ساری آیتیں اگر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی سورہ صافات میں آیت نمبر سو ہے اور جو شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر انتالیس پر ہے ترٹی نائن اسی طرح سے زکریہ علیہ السلام نے جو دعا مانگی ربی حبلی من لدن کا ذریتاً طیبہ یہ سورہ آل امران کی آیت نمبر ارتیس ہے یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہے موسیقی موسیقی